اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو لیسن ہے تو یہ جو لیسن ہے یہ کس حد تک لوگوں کو فائدہ دیتا ہے کہ ان کے کلیسٹرول کو کم کرنے میں تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی بات کا جائزہ لیں گے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ جو لیسن ہے اس کو ہم پورے کو ہم بلب کہتے ہیں یہ ایک روٹ ہے یہ ایک جڑ ہوتی ہے کہ جو پوری ایک بلب کہلاتی ہے لیکن اس کے بعد اگر ہم اس کو کھولیں اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ کھل جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اور اس کی بڑی اہمیت ہے یہ جو پوری ویڈیو میں اس کو آپ کو کھول کے بتانا ضروری ہے کہ یہ میں نے اب کھولا ہے تو اس میں جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلوف سی ایل او وی ای یہ ایک جو ہے یہ کلوف اس کو کہتے ہیں اب لیسن کا یہ جو کلوف ہے اس کے اندر چھ گرائم جو ہے وہ لیسن ہوتا ہے سکس گرائم اب سکس گرائم جو ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اب آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو کھولا ہے تو مجھے ایک سمیل آئی ہے اس کے اندر سے جو لیسن کی سمیل ہوتی ہے تو پہلے کیوں نہیں تھی یہ سمیل اب یہ جب بند تھا تو پھر کیوں نہیں آئی کیونکہ دوستو لیسن کے اندر بنیادی طور پہ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلائن کمپاؤنڈ یا ایلین کمپاؤنڈ اب جو وہ ایلائن کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب اس کو میں نے نہیں کھولا ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو کھولوں گا اور بعد میں کلوف کو کھولوں گا تو وہی جو ایلائن کمپاؤنڈ ہے وہ ایلیسن میں تبدیل ہو جاتا ہے جو ایک سلفر کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی یہ سمیل بھی ہوتی ہے اور افادیت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کلیسٹرول کے سلسلے میں اب جب اگر ہم بات کریں کلیسٹرول کی تو کلیسٹرول جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے جب خون میں ہوتا ہے تو وہ خطرناک ہے لیکن اگر وہ محفوظ ہے سیلز میں اور کم اقدار میں ہمارے خون میں تو اس وقت وہ ایک اچھی چیز ہے اب کلیسٹرول کو کیری کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے دو جو لپو پروٹینز ہوتی ہیں جو بڑی مشہور ہیں جو آپ نے ایک سر نام سنا ہوگا ایک کو ہم کہتے ہیں LDL یعنی لو دنسٹی لپو پروٹین اور ایک کو ہم کہتے ہیں HDL یعنی ہائی دنسٹی لپو پروٹین اب LDL جو ہے اگر وہ آپ کے جسم میں زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خون کی نالیوں میں کلیسٹرول زیادہ ہیں لیکن اگر فرض کریں آپ کے جسم میں HDL یعنی ہائی دنسٹی لپو پروٹین زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لپو پروٹین ہے یہ اٹھا کے کلیسٹرول کو سیلز میں تو لے کے جاتی ہے لیکن خون کی نالیوں میں کم رہنے دیتی ہے اس کو ہم گد کہتے ہیں سکی ونجر یہ جو کلیسٹرول ہے اس کو کھانے والا اس کو وہاں سے خون کی نالیوں سے اٹھانے والا جہاں پہ یہ خطرناک ہے اس کا ایک سکی ونجر ہے تو یہ جو دو HDL اور LDL کلیسٹرول ہے اسی کے اردگرد ہماری ساری سٹوری گھومتی ہے کلیسٹرول کی اب وہ لوگ یہ سٹیڈیز نے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جو لیسن کا استعمال کرتے ہیں جو اس لیسن کو استعمال کرتے ہیں اور ایک دن میں کم از کم چھ گرام لیسن اب چھ گرام کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک کلیسٹرول اب ایک کلیسٹرول دن میں ایک دفعہ لے لیں یا صبح و شام لے لیں تو بارہ گرام بن گی تو ان لوگوں کو دو سے تین مہینے کے اندر یعنی ایٹو ٹویل ویکس کے اندر ان کا جو کلیسٹرول ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جو لیسن ہوتا ہے وہ مختلف حالتوں میں آپ کے پاس ہوتا ہے سب سے اچھا کون سا ہوتا ہے سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لیسن جو ڈیپ براؤن ہو یا بلیک ہو وہ کس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو کچھ ہفتوں کے لیے اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں چھیلنے کے بعد یا کھولنے کے بعد ایسے وہ رکھتے ہیں اس کو کم ہیٹ اور زیادہ ہیمینٹی ملتی ہے تو اس کے بعد اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ ڈیپ براؤن یا بلیک ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں پرانا لیسن یعنی ایجڈ لیسن یہ جو لیسن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے یہ بہت زیادہ کارامد ہے اور ایک اور بات اکثر پھر ذہن میں آتی کہ اس کی گولیاں بھی ملتی ہیں لیکن ان کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے اسی طرح سے اس کا لوگ ایکسٹریکٹ بھی نکال لیتے ہیں اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا پانی نکال لیتے ہیں وہ بھی کافی حد تک فائدہ مند چیز ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو اپنی سبزیوں میں استعمال کریں اور کچھا استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے روزانہ لیسن کا استعمال اور اسی طرح سے اگر آپ لیمن بھی ساتھ کرتے ہیں تو کلیسٹرول کے لیے بہت فائدہ مند ہے چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ کلیسٹرول کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بلڈ پیشر ہے اس کا کنٹرول بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ لیسن کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو خون پتلا کرنے والی دوائی کھاتے ہیں جیسے وارفرین ایک دوائی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اثر تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں جلتا ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے یہ ضرور بات کر لیں کہ اگر آپ وارفرین کا استعمال کرتے ہیں جو خون پتلا کرنے والی ہے تو بعض اوقات یہ بھی خون کو پتلا کرتا ہے تو تاکہ اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کیا جا سکے اسی حساب سے لہسن جو ہے وہ آپ نے دوائی جو اگر آپ کے ڈاکٹر نے کلیسٹرول کی دی ہوئی ہے تو وہ آپ نے ضرور کھانی ہے لیکن یہ آپ کو قدرتی طور پر فائدہ دے دے گا کم دوائی کے استعمال کے ساتھ ہی ایک کلیسٹرول کے اچھے کنٹرول کے لیے سائیڈ ایفیکٹ کوئی بہت زیادہ ہوتے نہیں ہیں کچھ لوگوں کو اگر کسی بھی چیز سے الرجی ہو اور اسی طرح اگر ان کو لیسن سے الرجی ہے ان کے جسم پر دانے بن جاتے ہیں ان کے جسم کے ساتھ سے ٹچ کرنے سے خارش شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ یا سانس کی تقلیف شروع ہوتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ نہ کھائیں کیونکہ جس چیز سے بھی آپ کو الرجی ہو تو آپ نے نہیں کھانا لیکن ورنہ یہ کیا کرتا ہے کہ کچھ لوگوں میں سمیل جو ہے یعنی ان کے سانس کے اندر اس کی سمیل آنا شروع ہو جاتی جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر الیسن نامی کمپاؤنڈ ہے تو اس سے بیڈ بریتھ کہتے ہیں یا ہیلیٹوسس کہتے ہیں کیونکہ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیٹ میں بھی گیس پیدا کرتی ہیں تو بلوٹنگ یا پیٹ کا اپھارہ جو ہے وہ اس وجہ سے تھوڑا بوت ہو سکتا ہے تو اگر کسی کو بہت زیادہ متظاہر ہے وہ کم کر دیں اس کی ڈوز کو یا کم لیں ورنہ عام طور پر اس کو ہم سیف سمجھتے ہیں یہ ایک سیف چیز ہے ایک محفوظ چیز ہے تو جو بہت سارے لوگوں کو ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا لہسن کا جو استعمال ہے وہ کلیسٹرول کو اس میں بہتری آتی ہے تو ابھی تک کی جو سٹیڈیز ہیں جتنا تھوڑا پرانا ہوگا اتنا فائدہ ہے لیکن یہ جو باقی ہوتا ہے پورا اس کو ہم روٹ کہتے ہیں اس لیے میں نے کھول کے دکھایا کہ اس روٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے کلافز ہوتے ہیں تو یہ تھی تھوڑی سی بنیادی معلومات ان لوگوں کے لیے جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا لہسن سے کلیسٹرول کے اوپر فرق پڑتا ہے ویڈیوز اس طرح کی ملتی رہیں گی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کے آپشن سے اس کو ضرور شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ آپ کو اور آپ کے فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں